اسلام علیکم جو ہوگا فرسٹ ایر چپٹر نمبر تھرڈ پیج فوائن ٹونٹی تھری پہ آپ کا جو ٹوپک ہے رائٹ ار نوٹ آن موڈیم دسکرائب ایٹس ورکنگ اینڈ فیچر کیا ہے ہم موڈیم کو ڈیفائن کریں گے اس کی ورکنگ اور اس کے فیچرز کو ڈیفائن کریں گے کس لیے کریں گے کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ڈیٹا کی فاسٹ ٹرانسمیشن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ڈیجیٹل سگنل یعنی جن پہ ہمارا کمپیوٹر کام کر رہا ہے ان کو اینالوگ میں کنورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ٹیلیف آن لائن جو ہم نے میڈیا ڈیفائن کیا گائیڈ میڈیا جس میں ہم نے کوئیگزل کی بل کی ٹویسٹڈ پیئر کی فائبر آپٹکس یہ تینوں وائر ڈسکس کی کہ ان پہ جب ہم ڈیٹا کی ٹرانسمیشن چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ڈیجیٹل سگنلز کو اینالوگ میں کنورٹ کر دیتے ہیں تاکہ ڈیٹا کی ٹرانسمیشن فاسٹ ہو اس کے لیے جو ہم ڈیوائس یوز کرتے ہیں وہ موڈیم کہلاتی ہے موڈیم کیا کرتی ہے ڈیٹا کی ٹرانسمیشن ڈیجیٹل ٹو اینالوگ فارم میں کنورٹ کرتی ہے فرسٹ سینڈر کے پاس کیا کرے گی سینڈر کی پاس جو ڈیجیٹل فارم میں کمپیوٹر ہے کمپیوٹر کو آپ سینڈر کنسیڈر کریں اس کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں آپ چاہتے ہیں اس کو ٹیلی فون لائن پر میں ٹرانسپور کر سکوں تو پہلے اس کو ڈیجیٹل کو ہمیں انالوگ میں کنورٹ کرنا ہوگا جب ہم ڈیٹا کو ڈیجیٹل فارم سے انالوگ میں کنورٹ کریں گے تو اس کے لیے ہمیں موڈیم کی ضرورت پڑے گی تو یہاں پہ جو موڈیم ہماری کام پرفارم کر رہی ہے وہ ڈیٹا کو انکریپٹ کر رہی ہے موڈولیٹ کر رہی ہے اس پروسس کو ہم موڈولیٹ کریں گے کہیں گے یا انکریپشن کرنا کہیں گے تو ہمارے پاس یہاں موڈیم کیا کہلائے گی موڈولیٹر کہلائے گی اب ڈیٹا ہمارا جیسے ہی کمپیوٹر سے موڈیم میں گیا ڈیجیٹل سے انالاؤگ میں کنورٹ ہو گیا یعنی ڈیٹا ہمارا انکریپٹ ہو گیا یعنی ڈیجیٹل فارم سے انالاؤگ میں کنورٹ ہو گیا اس فارم میں آ گیا کہ اب ہم اسے تھروں نیٹورک کیا کر سکیں سینڈ کر سکیں تو یہ اب ڈیٹا کہاں ہمارے کمیونکیشن چینل پہ کمیونکیشن میڈیا پہ یا وائر پہ ڈیٹا ٹرانسفور ہوگا ریسیور کے پاس جائے گا اب ریسیور کے پاس جو ڈیٹا پہنچا وہ ہمارا کس فارم میں ہے انالاؤگ فارم میں ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ریڈ کریں جبکہ ہم سب جانتے ہیں کمپیوٹر صرف ڈیجیٹس کو سمجھتا ہے ڈیجیٹل جو ہماری ہے بائنری لینگویج ہے ڈیجیٹس کو سمجھتا ہے ڈیجیٹل سگنل کو سمجھتا ہے وہ انالاؤگ کو بالکل بھی نہیں سمجھ سکتا اس کے لئے اب کیا ہوگا جو ڈیٹا ہمیں ملا ہے انکریپشن فارم میں یا موڈولیٹ فارم میں یا انالاؤگ فارم میں اس کو اب ہم نے کس میں کنورٹ کرنا ہے ڈیجیٹل فارم میں اس کے لئے اگین ہم کسے یوز کریں گے موڈیم کو یوز کریں گے موڈیم کیا کرے گی جو انالاؤگ سگنل آئے ہیں ان کو دوبارہ سے کس میں کنورٹ کر دے گی ڈیجیٹل میں کون سی موڈیم جو ریسیور کے پاس ہے اب سینڈر اور ریسیور ایک بیلڈنگ میں بھی ہو سکتے ہیں ایک روم میں بھی ہو سکتے ہیں ایک سیٹی میں بھی ہو سکتے ہیں یہ ان کی ٹرانسمیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب جب ڈیٹا انالاؤگ فارم سے ڈیجیٹل میں دوبارہ سے کنورٹ ہوگا اسے ہم ڈی موڈیلیٹر کا پروسس کہیں گے ڈی موڈیلیٹ کہیں گے یا ڈیکرپشن آف ڈیٹا بولیں گے تو ہمارے پاس موڈیم دونوں پلیسز پہ یوز ہو رہی ہے پہلے جگہ سینڈر کے پاس کیا کر رہی ہے ڈیٹا کو موڈیلیٹ کر رہی ہے تاکہ وہ کیا ہو سکے ہماری سینڈ ہو سکے لیکن جو ہمارا ریسیور ہے اس کے پاس ڈی موڈیلیٹ کر رہی ہے تاکہ دوبارہ سے ڈیجیٹل فارم میں آئے وہاں ڈیجیٹل سے انالاؤگ میں گیا تھا یہاں انالاؤگ سے ڈیجیٹل فارم میں آئے تاکہ کیا کر سکے ایزیلی کمپیوٹر اس کو ریڈ کر سکے انڈرسٹینڈ کر سکے سو موڈیلیٹل فارم موڈیلیٹر آر ڈی موڈیلیٹر یہ کیا ہے ہمارے پاس ایک کمیونیکیشن ڈیوائس ہے موڈیلیٹل سینڈ سینڈ اینڈ رسیو ڈیٹا فروم ون کمپیوٹر تو این ادر کمپیوٹر آر انٹرنیٹ تھو ٹیلیف آن لائن کہ ٹیلیف آن لائن کے تھو ایک جگہ سے جو دوسری جگہ ڈیٹا ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس کی موڈیلیشن کے لیے اور ڈی موڈیلیشن کے لیے جو ڈیوائس یوز ہوتی ہے وہ موڈیم کہلاتی ہے موڈیم سینڈنگ اور اینڈ رسیو کمپیوٹر بہت مست ہیب موڈیم یعنی سینڈر کے پاس بھی موڈیم وہ آپ کے ڈیجیٹل سگنلز کی فارم میں ہے وہ انفرمیشن آپ نے ٹرانسفر کرنی ہے کہ اس پہ ٹیلیف آن لائن پہ تو موڈیم جو ہوگی وہ کیا کرے گی آپ کے پہلے جو سگنلز ہیں ان کو کنورٹ کرے گی انالاؤگ فارم میں وہ کہاں ٹیلیف آن لائن پہ سینڈ ہو جائیں گے رسیور جو ہمارے پاس رسیور موڈیم ہوگی وہ ان سگنل کو رسیب کرے گی اور دوبارہ سے کنورٹ کر دے گی کہ ان میں ہمارے ڈیجیٹل سگنلز میں اور وہ دوبارہ سے ڈیڈیبل ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس بات کو آپ کنسیپچولی لکھ دی جائے گا یاد بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں تو وہ آپ جیسے چاہیں وہ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جائیں گے اس کے فیچرز آف موڈیم سب سے پہلے موڈیم کی سپیڈ سپیڈ موڈیم کی بہت اچھی ہے it is the rate at which the موڈیم can send data bit per second ڈیٹا کی ٹرانسمیشن کیا ہو رہی ہے ایک جو ہمارے پاس bit میں ہم ان کی کاؤنٹنگ کریں گے یعنی کہ موڈیم کی جو ہمارے پاس سپیڈ ہے وہ ہم کس میں کاؤٹ کریں گے bit per second ٹیپکلی موڈیم سپیڈ بائٹ میں ڈیٹا سینڈ ہو رہا ہے یس بیٹا یہ بائٹ ہے not bit bit کے لئے capital بی ہوتا ہے بائٹ پر second میں ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے 300 بائٹ سے لے کے 56 کلو بائٹ تک پر second میں ڈیٹا ٹرانسفر کرتی ہے موڈیم یعنی اس کے سپیڈ بہت ہائے ہے اس کے بعد ہے self testing موڈیم can testing digital connection with computer it can also test analog connection with remote mode اس کے پاس یہ فیچرز موجود ہوتا ہے کہ وہ ایک تو یہ بھی چیک کرتی ہے کہ آیا میں کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوں سینڈر موڈیم کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا چیک کرتی ہے کہ آیا میں اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوں اس کے ساتھ وہ یہ بھی چیک کرتی ہے کہ جس کو میں نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے وہ رسیور موڈیم بھی میرے ساتھ کنیکٹ ہے اسی طرح سیم رسیور موڈیم بھی کیا کر سکتی ہے وہ خود کو چیک کر سکتی ہے کہ میں اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوں جس کا ڈیٹا میں نے انالوگ ٹو ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کرنا اور ڈیجیٹل ٹو انالوگ فارم ساتھ ہی وہ یہ بھی چیک کر سکتی ہے کہ جس سے میں نے ڈیٹا لینا وہ سینڈر موڈیم بھی میرے ساتھ کنیکٹ ہے یا نہیں ہے تو یہ دونوں جو ٹیسٹنگ ہے یہ سیلف ٹیسٹنگ یہ بھی موڈیم پرفارم کر سکتی ہے وائس آور ڈیٹا آپ کے پاس یہ فسیلیٹی ہے کہ آپ وائس کنورسیشن بھی کر سکتے ہیں تھرو موڈیم اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ ہے ایرر کنٹرول موڈیم یوز ڈیفرنٹ میتھرڈ ٹو کنٹرول ایرر فور ٹرانس میٹی ڈیٹا کہ ہمارے پاس جو موڈیم ہے وہ ایررز کو بھی کنٹرول کر سکتی ہے جو ہمارے ڈیٹا کی ٹرانس میشن میں آ سکتے ہیں تھانکیو ویڈی مچ بجے یہ آپ کا ٹاپک کا موڈیم کا کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کیوری کر سکتے ہیں آکی تھینک